کرنے کے لیے میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا چار مہینے پہلے جنر باجوا نے ایک سیمرار کو ڈرس کرتے ہو کراچی میں جس میں کہ انڈسٹسٹ این اکانومس تھے کیا کہا کہا کہ ویک اکانومی گیوز پرس تو ایک سیکیورٹی اکانومی اینڈ سیکیورٹیز آر انٹرکنیکٹڈ انٹر ووون جنرے ان کا جو معاشیات اور سیکیورٹی کا چولی دامن کا تعلق ہے مزیدی پھر اس کو سپورٹ میں کیا کہا کہ سپر پار لائک سوویٹ ریشیا فیل لائک ای ہاؤس اکارڈ جب اس کی اکانومی ڈوینڈل کر گی شیٹر کر گئی حالانکہ وہ اس کے پاس بلسٹک مزائل بھی تھے اس کے پاس آرسنل تھا نیوکلر کا ہمارے پاس تو کچھ پیسز ہوں گے نیوکلر کے ان کے پاس آرسنل تھا بٹی فیل لائک ای ہاؤس اکارڈ جس کو انٹرنیشنل ورڈ گری ایریا میں ڈالنے والی ہو آپ کو اپنا ایک بینکرپٹ نیشن ڈیکلیئر کرنے والی ہو آپ کی اکانومی شیٹر ہو چکی ہو وہاں یہ لگجری آف ایلیکشن ڈیکشن کا یہاں پیسے پیسے پہلے کٹے کرو اور یہاں یہاں ایک دس پاندہ دن میں یہاں ڈیولپ ہونے والا یہ تھوٹ کہ پہلے یہ تو آپ ان بدماشوں سے ان چوروں سے یہ اپنے شکلیں بذل بل کے آرہے ہیں اسی لوٹوں کا نام آپ نے رکھ دیا ہے الیکٹیبل ان کو عزت دے دی ہے پیسہ نہ لاسکے تو کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر وہ جو کرزیں ہی ماف ہوئے ہوئے ہیں ان کا آدھا بھی پاکستان کے قومی خزانہ میں واپس آتا ہے تو بہت بہتر رہی ہے ہمارے لئے دیکھیں میں نے تو پہلے بتایا جو جنرل باجوا کی یہی میں نے کہا کہ ویک اکانومی گیوز اے ویک سیکیورٹی سیکیورٹی تو یہ تو ایک سیٹل پرنسپل ہے تو چیز یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان بدبخص سے راستدانوں نے صرف ڈاکے ہی نہیں مارے بلکہ ملک سے بار پیسے لے گئے ملک سے بار پیسے لے جانا ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پہلوان کے جسم میں سے آپ چھے بوتنے خون کی نکال لیں وہ پہلوان آدھے گھنٹے کے بعد مر جائے گا اسی طرح جس ریاست سے اس کا پیسہ آپ باہر نکال کے لے جائیں وہ سیاست بینکرپٹ ہو جائے گی تو چیز یہ ہے کہ آپ کو ان سیاستدانوں نے اس سٹیج پر لا دیا ہے کہ اگر آپ کو ویسٹرن پار ورڈ بینک پر کوئی آپ کو بیل آؤٹ بھی کریں گے تو آپ سے تین چیزیں لکھوائیں گے وہ تین چیزیں کیا ہے ڈی سرامائزیشن ڈی نوکلائزیشن ڈی ملٹریزیشن پاکستان کی در رہ جائے گا شمزی صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل کرزے جو انہوں نے لیے ہیں معاف کروائے ہیں ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس کو حضم کر جائیں وہ واپس ہونے چاہیے جس جس نے بھی وہ کرزہ لیا اور چیف جسٹس اس پہ جو فیصلہ کر رہے ہیں جو ان کا سوچ سامنے آئی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے ماضی میں جو چیف جسٹس تھے انہوں نے سات ہزار سو موٹو ایکشن لیے تھے مجودہ چیف جسٹس صاحب بھی لے رہے ہیں اور ان کو تکمیل تک پچھایا جانا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے ارسلان صاحب کہ آپ کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے پاکستان میں جو اس وقت سیچویشن ہے آپ کی سردوں کی جو سیچویشن ہے عام آدمی کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی معیشہ دوبی ہوئی ہے آپ کا سماج ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے آپ کے معاشرے میں انتہا پسندی کی جو کیفیت ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے تو اس ان حالات کا تقاضہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور استراری کیفیت سے نکلتے ہوئے آئین کے مطابق قانون کے مطابق قدم اٹھائیں سارا حالات ہمیشہ سے حالات ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں ادارے بھی کام نہیں کرتے رہے اور معاملہ چلتا رہا ہے اب اگر ادارے کام کر رہے ہیں تو حالات کو جواز بنا کے کام ادارے روک دیں بھی ابھی ستر سال میں وہ وقت نہیں آسکا کہ مکمل طور پر کسی کا اتصاب ہو تو پھر مزید ستر سال بھی نہیں آسکا بات یہ ہے کہ آپ کا پھر میں وہ ارز کروں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ماضی ہے یا ہمارے جو مقدمے بنتے رہے ہیں ابھی بات ہوئی جو محترم فون پر پر تھے کہ ملک میں سیاسی انتقام پر مقدمات بنتے رہے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا ہم بینس چوری کے بھی مقدمے بنے ہیں یا کتل کے بھی جوٹے مقدمے بنے ہیں یا وزراء آزم یہ شمسی صاحب آپ میرے سے کافی زیادہ تجربہ رکھتے ہیں ماضی میں یہ اپس میں ایک دوسرے کے خلاف بناتے رہے ایک کی حکومت گئی دوسرا آیا اس نے سیاسی مقدمات بنا دیئے نونلی کی اپنی حکومت تھی نواز شیف صاحب کو جانا پڑا بجا بات اور وہ تمام تر پیشیاں بھگت رہیں اب اداروں کو فریق نہیں بننا چاہیے اداروں کو فریق نہیں بننا چاہیے سیاستدان حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں مقدمے بنتے ہیں لیکن اداروں کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ مقدمہ سیاسی بنیاد پر بنا ہے یا جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہے اور سیاست اور جمہوریت تو ہمیشہ کٹیرے میں رہتی ہے بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح میں نے عرض کی کہ ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے اور جب آپ قانون پر عمل کریں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی سے ہمیں نکلنا چاہیے ماضی میں اگر کوئی گند ہوتا رہے تو اس کو بھول جانا چاہیے ہمیں نئی شروعات کرنی چاہیے اور آج سب کے پاس موقع ہے اداروں کے پاس وہ نئی شروعات کریں تازہ ہوا کا جھونکہ بنیں کہ ان سے ماضی کی وہ جو نیگیٹیو باتیں ہیں اس کی بدبونہ آئے چھیک ہے ملنور عالم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی کا ہی تسلسل ہے جو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں یا جس طرح میں نے بات کی ماضی میں جو سیاسی مقدمات بنتے رہے وہ مختلف تھے جمہوریت آمریت جب آئی تو آمریت نے سیاستدانوں کو مقدمات کیے ایک پارٹی کی حکومت جاتی تھی دوسری اعتصاب کے لیے کھڑا کر دیتی تھی اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے تو اب ادارے واقعی فریق بن رہے ہیں یا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ادارے اب اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں اداروں میں ایسا ایک ٹینور ضرور آتا ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے ماضی میں بھی ایسے کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ایک مثال دی خصوری صاحب نے تو اداروں نے کام کیا تو ایڈمیرنل منصور کو واپس لائے گیا ایسا نہیں کہ ادارے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام کے تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں کراچی میں جو ابھی آپریشن تازہ ہوا اس میں بھی لوگ باہر سے جو ملزمان تھے ان کو لائے گیا ہے اوزہر بلوچ کی مثال ہمارے سامنے ہیں اور دیگر لوگ ہیں جو لائے گئے ہیں باقاعدہ وہ عدالتوں میں پیش گئے ہیں ایسا نہیں کہ ادارے مکمل طور پر سیاسی اصور و رسوق کے تحت چل رہے ہیں یا وہ اسی کیلئے کام کر رہے ہیں کچھ کبھی تو بہتری کچھ لانی ہوگی اور جس طریقے کے اب اس وقت حالات ہوئے ہیں گو کہ کچھ مقدمات اس میں ماضی کے بنائے ہوئے ہیں جن کی تفتیش نہیں ہو سکی چائے ساگڈار پر جو مقدمات ہوں وہ ہوں یا کسی اور ملک نے اگر کوئی لیکس کی ہیں اور اس کے تحت اب جو مقدمات بنے ہیں تو تحقیقات نہ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن جب شروع ہو جائیں تو اس کو مکمل طور پر سیاسی کہنا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی چیز سامنے آ سکیں گے لیکن جو اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں بہت کافی عرصے سے یہ ایک عوامی رائے بھی رہی ہے کہ اب وقت ہے کہ باقاعدہ کوئی سنجیدہ قسم کا کوئی احتساب ہو لیکن وہی پرانے اگر روایتی طریقے جیسے کہ اب ایک روایتی طریقہ اپنا آئے گے کہ جی خط لکھیں گے اب وہ خط لکھنے کا پروسس سب کو پتا ہے کہ وہ ایک طویل پروسس ہے اور پھر صرف انٹرپول کو یہی نہیں کہ آپ نے خط لکھ کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی باقاعدہ انٹرپول کو پروسیکیوٹرز جو ہے یہ پروسیکیوشن وہ باقاعدہ ان کو تسلی دے گی ان کو ایک تھوز شواہد فرام کرے گی اور اس کے بعد کوئی آگے عمل بڑھ سکے گا ایسا نہیں ہے کہ خط لکھا گیا اور اس کے بعد پروسس شروع ہو جائے گا اور پھر بہت جلد کوئی یہ کام ہو جائے گا دوہزار اٹھارہ میں تو نہیں لگتا کہ دونوں جن بھی افراد کے لیے لکھے جا رہے ہیں حسن اور حسین اور ان کے حساب دار کے لیے وہ کوئی واپس آ سکیں یہ طویل پروسس ہے لیکن یہ پروسس مکمل ہونا چاہیے ماضی میں اس طرح کی چیز ہم نے دیکھی اور اگر یہ پروسس مکمل نہیں ہوگا تو وہ بلکل ٹھیک ہے کہ افراد افری ہوگی لوگوں میں ادم اعتماد ہوگا خاص طور پر اداروں کے حوالے سے تو ہونا چاہیے لیکن جو پروسیکیوشن کا انداز ہے اور جو ہمارے ہاں پروسیکیوٹرز جس قسم کی ہوتی ہے جو روایتی انداز اپنایا جاتا ہے تفتیشی حکام کی جانب سے اس سے کچھ تھوڑا تیز کرنا ہوگا تفتیش کو کچھ ڈیجیٹل بنیادوں پر کچھ ایسی اس طرح سے کرنا ہوگا کہ جو پوری جہاں پر بھی وہ تحقیقات جائیں اور جو شواہد فراہم کیے جائیں اس سے سبھی سہمت ہوں اور اس کے تحت کوئی فیصلہ سامنے آئے اب اگر روایتی طریقے اپنایا جائیں گے جو کہ تفتیش کے ہیں اور ان کو فرنزک کے مراحل سے اور دیگر مراحل سے نہیں گزارا جائے گا اور جدید اس میں کوئی خطوط استوار نہیں کیا جائیں گے تو ریزلٹ وہی پرانے نکلیں گے جو پہلے سے پہلے دوسری بات جو آپ کا اس سے پہلے سوال تھا کہ چیف جسٹس خود کہا چکے ہیں کہ الیکشن ایک دن میں ڈیلے نہیں ہوگا نگران وزیر آزم کہا چکے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ ہٹ جائیں گے اور خود جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں دیکھئے ہمازی میں عسکری قیادت کے حوالے سے باتیں ہوتی رہے یہ پہلی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ پروفیشنل سپائی ہیں وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت خوشگوار ہیں جمہوری عمل کے اور الیکشن کے حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اعلیٰ عدالت مقدمے شروع کریں ان کو راستے میں نہ چھوڑیں جو بھی مجرم جو بھی ہے عدالت کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے اور انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی کو فیور مل رہی ہے کسی کو کٹیرے میں لیا جا رہا ہے تو اب اس وقت سارے عداروں کی جو ساکھ ہے جو کریڈیبلیٹی ہے وہ دعو پر ہے اور کسی کے پاس بھی سپیس نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب ہمارے سیاستدان بھی ہمارے عدارے بھی بالگ نظری کا مظاہرہ کریں گے اور کون کو آگے لے جائیں گے اور اس کا بہت طریقہ